موسیقی تو اللہ کی عطا ہو تو پھر بندہ اس پر سخا کرے اللہ کی عطا ہو تو بندہ اس پر سخا کرے اور عطا کوثر کے درجے کی ہو تو سخا بھی انتہا کرے سخاوت میں بھی انتہا کرے اور اس کی ایک برکت یہ ہوگی کہ عطائیں بڑھیں گی اور دوسری برکت اس کی یہ ہوگی جب عطائیں بڑھیں جب اللہ پاک کی عطا بڑھتی ہے کسی پر جتنی عطا اور نعمت بڑھتی ہے اتنے حاصل بڑھتے ہیں جس شخص پر اللہ کی جتنی عطا بڑھتی ہے جس شخص پر اللہ کا جتنا کرم بڑھتا ہے جس پر اللہ کے جتنی نعمت اور اللہ کے جتنا انعام و اکرام بڑھتے ہیں جتنی انعیت اور نوازشیں بڑھتی جاتی ہیں اتنا اس کے حاصل بڑھتے چلے جاتے ہیں اس کی خلاف حاصل بھی اتنا ہی بڑھتا ہے تو جب حاصل بڑھتے ہیں تو حاصل سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہوتا ہوتا سب سے خطرناک دشمن حاصل ہوتا ہے تو فرمایا محبوب اب اتنی عطائیں جو کر دی ہیں کہ عطاؤں کی کسرت کر دی اور کسرتوں کی نہایت کر دی تو دشمن بھی تو اس حساب سے ہوں گے نا اب ان دشمنوں کا عراج بھی کرنا ہے کہ جو تیرے دشمن ہیں ان کا عراج کیسا کرے تیرے حاصل دو دشمنوں کا فرمایا تو اپنی سخاوت کی انتہا کر تیری صرف سخاوت کے عمل سے دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا تیری سخاوت کے عمل سے تیرے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے تو کسی دشمن کو یاد رکھ لیں ہزار گالی بھی دے تو اہلِ عطا اور اہلِ سخا کسی دشمن کی گالی کا جواب نہیں دیتے جو اہلِ عطا اور اہلِ سخا ہوتے ہیں جن کو اللہ عطا کرتا ہے اور جو سخا کا شہبہ رکھتے ہیں ان کو اللہ نے سبق سکھایا کہ دشمن اور حاصل جو کہے وہ اہلِ سخا ان کو جواب نہیں دیتے کیونکہ ان کا عملِ سخاوت وہ پوری مخلوق میں جو فیض بانٹھتے ہیں وہ سخاوت کا عمل خود دشمن کو نیس و نابود کر دیتا ہے دشمن کو جڑ سے کار دیتا ہے اس کا نام و نشان بیٹھا دیتا ہے تو گویا جن پر اللہ کی عطا ہو انہیں دشمنوں اور حاصلوں کی باتوں کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ان کا جواب ان کا عملِ سخا دے رہا ہوتا ہے اور رب کی عطا دے رہی ہے اور جو ان کے جواب میں لگ جائیں تو رب اپنی عطا روک لیتا ہے کہ یہ چھوڑی چیزوں میں عورت گئے اللہ اپنی عطا روک لیتا ہے اب آپ سمجھے ہیں لیازہ صوفیات کسی دشمن اور کسی حاصل کی گالی کا جواب تاریخِ تصوّق اتھائیں آج تذکر آجائے گا کوئی نہ کوئی کہیں مقام ہو کسی مقام پر کسی صوفی نے کبھی کسی گالی کا جواب نہیں دی کسی حاصل کی حصد کا جواب نہیں دی کسی دشمن کی دشمنی کا جواب نہیں دی کیونکہ اِنَّ شَانِعَكَهُوَ الْحَبْتَرْكَ فَيضَ اَزْخُدْ رَوَانْ دَمَا رَحْتَا ہے اللہ کی عطا اور اس بندے کا عملِ سخا یہ خود بخود دشمن کو بے نام و نشان کرتا جاتا اور بندے کو بقا اور دوام دیتا جاتا اسے حاجت نہیں ہوتی کہ وہ جواب دے یہ اس سورہ کوسر میں اللہ نے عطا اور سخا کا نکتہ سمجھا ہے موسیقی 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 موسیقی